اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج میں آپ حضرات کے سامنے اقل مند لڑکیوں کے نام پیش کرنے جا رہا ہوں کیونکہ آپ سبھی حضرات کی درخواست تھی یہ کمنٹ آ رہے تھے کہ ہماری بچیوں کے لیے ایسے نام بتائیے جن کے معنی اقل مند ہو ہوشیار ہو ماہر ہو تو چلیے میں نے آپ حضرات کے کمنٹ پر اور آپ حضرات کی درخواست پر چالیس ایسے ناموں کا انتخاب کیا ہے جن ناموں کے معنی جو ہیں اقل مند ہے ہوشیار ہے ماہر ہیں اور یہ سارے اسلامی نام ہیں اور یہ سارے جو ہے لڑکیوں کے لیے معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہیں چنانچہ بلا ڈاؤٹ اور بلا تردد آپ یہ نام رکھ سکتے ہیں چنانچہ جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ان کی لڑکیاں اقل والی ہو سمجھدار ہو اور ماہر ہو ہوشیار ہو اور پڑھائی لکھائی میں بھی بہت عالی ہو اور بھولنے کی عادت سے بھی بری ہو تو یہ سارے نام ان حضرات کے لیے ہے چلیے اب بڑھتے ہم اپنے سب سے پہلے نام کی طرف پہلا نام ہے عدیبہ علف کے ساتھ عدیبہ اس کے معنی ہے علم عدب کی ماہر عالی اخلاق کی حامل دوسرے نمبر پر نام ہے حاویہ بڑے حا کے ساتھ حاویہ اس کے معنی ہے ماہرہ چھا جانے والی اس سے اگلے نام ہے حازقہ زال کے ساتھ اور آخر میں بڑا قاف حازقہ اس کے معنی ہے باکمال ماہر ہوشیار اس سے اگلے نام ہے زکیہ زال کے ساتھ زکیہ اس کے معنی بھی تیز فہم کے ہیں تیز فہم ہوشیار اور یہ زکی کی مونس ہے یعنی زکی لڑکے کا نام رکھ سکتے ہیں اور زکیہ یہ لڑکی کا نام رکھا جا سکتا ہے اس سے اگلے نام ہے سفیرہ چھوڑے سین کے ساتھ سفیرہ اس کے معنی ہے ہوشیار اور باکمال عورت اس سے اگلا نام زریفہ زوئی کے ساتھ زریفہ اس کے معنی ہے خوشتبہ ہوشیار زیرک اور خوبرو اس سے اگلا نام آقلہ آئین کے ساتھ آقلہ اس کے معنی ہے سمجھدار دانشمند ہوشیار اس سے اگلا نام فہمیدہ فا کے ساتھ اور چھوٹے ہا کے ساتھ فہمیدہ اس کے معنی بھی ہیں اقلمند سمجھدار اور ہوشیار اس سے اگلا نام عریبہ یہ بھی علف کے ساتھ ہے اور بہت فہمس نام ہے عریبہ اس کے معنی ہے ہوشیار اور ماہر اس سے اگلا نام ہے بارعہ آخر معین کے ساتھ ہے بارعہ اس کے معنی بھی ماہر باکمال شرف و فضیلت والی اس سے اگلا نام ہے براعت آخر معین کے ساتھ براعت اس کے معنی ہے کمال رکھنے والی مہارت رکھنے والی اس سے اگلا نام تقانہ بڑے قاف کے ساتھ ہے یہ بھی تقانہ اس کے معنی ہے کمال ہوشیاری پختگی اور ہنرمندی اور اس سے اگلے نام ہے سقیفہ یہ سا کے ساتھ ہے سقیفہ بڑے قاف کے ساتھ اس کے معنی بھی ذہین سمجھدار ہوشیار لڑکی اس سے اگلے نام ہے حافرہ بڑے حا کے ساتھ حافرہ اس کے معنی بھی تیز فہم کے ہیں تیز فہم سخت مضبوط اس سے اگلے نام ہے حکمت بڑے حا کے نیچے زیر کے ساتھ حکمت اس کے معنی ہے دانائی حکمت علم و معرفت اس سے اگلے نام ہے درایت اس کے معنی بھی عقل مند کے ہیں عقل مند لڑکی یعنی سمجھدار فہم رکھنے والی سمجھداری تو یہ نام بھی اچھا ہے اس سے اگلا نام ہے حسیصہ سوات کے ساتھ ہے حسیصہ اور بڑے حا کے ساتھ اس کے معنی ہے امتیازی وصف اور کمال یعنی ماہر لڑکی اس سے اگلا نام ہے زمارہ یہ زال کے ساتھ ہے زمارہ اس کے معنی ہے بہادر لڑکی بہادری اس سے اگلا نام ہے زکانہ ذا کے ساتھ جو سختی سے ذا نکلتا ہے ذکانہ اور چھوٹے کاف کے ساتھ اس کے معنی بھی فہم و فراست سمجھ بوجھ رکھنے والی لڑکی اس سے اگلے نام ہے طبیبہ توئی کے ساتھ طبیبہ اس کے معنی ہے علاج کرنے والی ماہر اور حازق چنانچہ یہ نام بھی اسی لسٹ میں ہم نے اس لئے رکھا ہے کیونکہ طبیبہ نام کے معنی میں ماہر نام کا معنی موجود ہے چنانچہ یہ نام بھی بہت پیارا نام ہے طبیبہ اس سے اگلے نام ہے طبنہ یہ بھی توئی کے ساتھ ہے طبنہ اس کے معنی ہے ہوشیاری اور سمجھ بوجھ اس سے اگلے نام ہے آلیمہ آئین کے ساتھ آلیمہ اس کے معنی ہے جاننے والی علم رکھنے والی اس سے اگلے نام ہے علیمہ یہ بھی آئین کے ساتھ ہے علیمہ اس کے معنی ہے وسیع علم رکھنے والی کشادہ علم رکھنے والی یعنی علم کے اندر ماہر ہے باکمال ہے اس کو علیمہ کہتے ہیں اس سے اگلے نام فراہا آخر میں چھوڑے ہاں کے ساتھ پراہا اس کے معنی ہے چستی اور چالاکی اور مہارت اور خوبصورتی یہ بھی بہت پیارا نام ہے اس سے اگلے نام ہے فردہ فردہ آخر میں گولہا ہے فردہ اس کے معنی ہے بے مثال اکیلی تنہا اس سے اگلے نام ہے فطانہ توئے کے ساتھ فطانہ اس کے معنی ہے سمجھ زیرک قوت اور فہم اور دینی استعداد یہ بھی بہت خوبصورت نام ہے اس سے اگلے نام ہے فسیحہ آخر میں بڑے ہاں کے ساتھ فسیحہ اس کے معنی ہے وسیح اور کشادہ اس سے اگلے نام ہے قائلہ بڑے قاف کے ساتھ ہے قائلہ اس کے معنی ہے بولنے والی رائے رکھنے والی اس سے اگلے نام ہے کامیلہ چھوڑے قاف کے ساتھ کامیلہ اس کے معنی ہے باکمال مکمل پورا تمام اس سے اگلے نام ہے کیاسہ آخر میں چھوڑے سین کے ساتھ اور چھوڑے قاف کے ساتھ ہے شروع میں کیاسا اس کے معنی ہے زکاوت ذہانت اور فہم فراست اقل و دانش یہ سب اس نام کے معنی ہے اس سے اگلے نام ہے کییسا چھوڑے کاف کے ساتھ کییسا اس کے معنی بھی زیرک اقل مند ہوشیار اور ذہین کے ہیں اس سے اگلے نام ہے لبوہ لبوہ آخر میں گولہا کے ساتھ اور لام کے اوپر زبر کے ساتھ اس کے معنی بھی ہے اقل مندی یعنی اس نام کے معنی بھی اقل مندی کے ہیں چنانچہ یہ نام بھی پیارا ہے اس سے اگلے نامے لبیقہ آخر میں بڑے قاف کے ساتھ لبیقہ اس کے معنی ہے ہوشیار ماہر خوشتبہ حسمک لڑکی اس سے اگلے نامے ماہرہ چھوٹے ہاں کے ساتھ ماہرہ یہ بہت خوبصورت نام ہے اور بہت فیمس نام ہے اس کے معنی ہے تجربے کار ماہر فن یعنی کمال رکھنے والی مہارت رکھنے والی باکمال اس سے اگلے نامے مبصرہ سواد کے ساتھ مبصرہ اس کے معنی ہے سمجھدار صاحب بصیرت اس سے اگلے نام ہے نبالہ نون کے اوپر زبر کے ساتھ نبالہ اس کے معنی ہے زہانت اور عظمت وقار یہ سب اس نام کے معنی ہے اس کے معنی ہے نباہت چھوٹے ہاں کے ساتھ نباہت اس کے معنی ہے عزت و شرافت سمجھ اور دانائی اس سے اگلے نام ہے نجیبہ جیم کے ساتھ نجیبہ اس کے معنی ہے ہوشیار آلہ نصف والی خاتون شریف خاتون اس سے اگلے نام ہے وجیہ یہ بھی جیم کے ساتھ ہے اور آخر میں چھوٹے ہاں کے ساتھ ہے وجیہ اس کے معنی ہے باعثر باصلاحیت اور وجاہت والی لڑکی یعنی عزت والی لڑکی اس سے اگلے نام ہے واعیہ آخر معین کے ساتھ ہے واعیہ اس کے معنی ہے ہوشمند باشعور اور سمجھ رکھنے والی لڑکی اس سے اگلے نام ہے واعیزہ یہ سب سے آخر کا نام ہے ہمارا واعیزہ آخر میں زوئی کے ساتھ اس کے معنی ہے نصیحت کرنے والی سمجھ دار تو محرم ناظرین اکرام یہ میں آپ کو چالیس سے بھی زیادہ نام بتائیں ہیں اقل مند لڑکیوں کے چنانچہ آپ ان ناموں میں سے اپنی بچیوں کے ناموں کا انتخاب کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ نام والی لڑکیاں اقل مند رہیں گی کیونکہ بچے کا جیسا نام ہوتا ہے اس کی زندگی کے اوپر ویسا ہی اثر پڑتا ہے اچھا نام ہوتا ہے اس کا اچھا اثر پڑتا ہے اور برا نام ہوتا ہے تو اس کا برا ہی اثر پڑتا ہے تو یہ میں نے آپ حضرات کی فرمائش پر چالیس سے بھی زیادہ اقل مند لڑکیوں کے اسلامی نام بتا دیئے ہیں آپ ان ناموں میں سے اپنی بچیوں کے ناموں کا انتخاب کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پاوند فرمائیں فقط واللہ عالم